تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے کہاں ہے وہ رسی کس کو پکڑے حضور فرما رہا ہے یہ ہے رسی اللہ کی ایک حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے ایک اور حدیث بہت پیاری ہے میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا حضور اپنے حجرے سے مرامد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں یہ نہیں مذاکرہ آپ اس میں حضور کے چہرے پر مشاشت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں آپ چل کر آئے آپ نے ایک سوال کیا عجیب کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہہ اللہہ وانی رسول اللہ ہے کہ آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے جواب کیا تھا بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اب فرمایا جس کے لئے میں نے یہ حدیث سنائی جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سنے یونس کی آیات خوشیہ مناؤ جشن مناؤ اس قرآن پر تو مشارتیں حاصل کرو فَإِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ وَتَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ اس قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں تو فرمایا جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو ذکر کرو کھڑے بیٹھے سب سے بڑا ذکر قرآن ہے ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کوئی وضائف پڑھ رہا ہے سب سے بڑا ذکر جسے قرآن از ذکر کہتا اِنَّا نَحَنُنْ لَذَذَلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ دی ذکر وہ قرآن ہے ہوا الذکر الحکیم وَهُوَنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو وَإِهْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وہ صلاةِ مُسْتَقِيمِ تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے یہ قرآن ہی تو ہے صلاةِ مُسْتَقِيمِ پھر دیکھئے اس میں وہ قرآنِ مجید کا انداز ہے دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی ہے هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَحْوَا یہ وہ شئے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہشِ نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے کبھی کجی نہیں آئے گی تمہارے اندر وَلَا تَلْتَبِسُ وَبِهِ الْأَلْسِنَةِ زبانِ التباس نہیں پیدا کر سکے گی قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا ہے ذرا سی الفاظ کی شکل موڑ دی رائنہ کی بجائے رائنہ کہہ دیا قرآن پر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا لَا يَاطِهِ الْبَاطِلُوْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس پر باطل حملہ آور ہو جی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے آہ وَلَا يَشْبَعُ بِنْهُ الْعُلَمَاءِ علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا اب اب کچھ نہیں رہا پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے جو معلوم ہوگا ہر مرتبہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ سیری نہیں ہوگی جیسے آپ کے سامنے آپ نے کھانا کھایا پیٹ بھر گیا اب وہ کوئی کہہ میں تھوڑا سا یہ نہیں بھائی نہیں میرا پیٹ بھر چکا ہے سیر ہو گئے نا قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پنتاری نہیں ہوگا کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے ایک دفعہ پڑھ لی دو دفعہ پڑھ لی پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا سوالی پیدر یہ وہ ہے پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے اس پر کوئی باسی پنتاری نہیں ہوگا وَلَا قَلْقَذِي عَجَائِبُهُ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے یہ ہیروں کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی غور کروگے نکالتے رہو گے یہ بنیاد ہے سمندر کی نیچے جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتا بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہوگا ہیرے جو تھے نکالنے تھے نکال لیے نہیں لَا قَلْقَذِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَن تَنْتَحِلْ جِنُّ اِلْ سَمِعْتْحُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبًا يَهْدِي لَلْرُشْتِفَعَابًا نَّبِ یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراں کہا ہم نے آج ایک بہت امدہ کلام سنا ہے کتاب سنی ہے تو ہم تو ایمان لے آئے ایک دفعہ سنا ہے اور وہ دائی بن کر چلے گئے یَا قَوْمَنَا عَجِبُوا دَعِيَ اللَّهِ اے عباری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکاننے والے کی آواز پر لبیک کہو جنات کا عالم یہ ہے ہمارا عالم کیا ہے اب چار جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اور آخر جملہ کاش کہ اس کا بستاق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا کسی اور کو ہدایت ہونا ہو اس کی ہدایت ہو گئی یہ حدیث ترمزی اور داروی کی ہے لیکن اسی حدیث کا ایک ورشن وہ ہے جو تبرانی کی موجبہ کبیر میں آیا ہے اور اس میں یہ یوں آئی ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت اکباد 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 آپ کی امت کا کیا حال ہوگا کون سہرہ ہوگا حضور نے فرمایا ملبخرجو منہا یا جبرائیل اے جبرائیل تو بھی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے نکلنے کا راستہ کونسا ہے تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھی گویا کہ اس کے راوی اول حضرت جبرائیل ہیں راوی ثانی حضور ہیں راوی ثالث حضرت علیہ رضی اللہ تعالی بہرحال میں نے پانچ مقامات قرآن کے آپ کے سامنے ویسے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر قرآن کی عظمت ہے لیکن ایک تقریر میں ایک خطاب میں تو ظاہر ہے ایک اچھی ترطیب سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی اب آئیے جو میں نے کہا تھا کہ آج کے دور میں قرآن کی عظمت کیا ہے پہلے یہ نوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل موجزہ قرآن ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ید بیضہ دیا گیا کیا لاتھی دی گئی جو سام بن جاتی تھی کیا حضرت عیسیٰ کی طرح احیاء موتہ کا موجزہ دیا گیا کیا حضرت عیسیٰ کی طرح خلق حیات کا موجزہ دیا گیا کہ گارے سے پرندہ بنایا پھوک ماری اٹھتا ہوا پرندہ ہو گیا یہ سارے موجزے حصی موجزے ہیں حصی جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے جیسے حضرت صالح کی قوم کو ان کے مطالبے پر موجزہ دکھا دیا گیا چٹان میں سے گابھن اوٹنی برامد ہو گئی نا قطلہ اللہ کیوں نہیں آنکھوں نے دیکھا آنکھوں کے سامنے ہوا اس نوع کا صرف ایک موجزہ آتا ہے روایات میں حضور کا اور وہ شک قمر ہے لیکن موجزہ اصل کسی رسول کا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کر لو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا حضور کو اس نوعیت کا موجزہ نہیں دیا معنوی موجزہ دیا گیا یہ دور اب کون سا تھا جبکہ انسانی فہم انسانی سوچ لیول آف کانشسنس یہ اونچہ آ گیا تھا وہ بچپنا دور ختم ہو گیا بچپن میں کھلونے دے دیے جاتے ہیں وہ حصی موجزات اور پھر ان پر بھی کوئی عباد ملایا کیا قوم صالح ایمان لائی اونٹنی کے موجزے پر کیا آل فرعون ایمان لائے نو موجزے دکھائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو تو پہلے تھے ساتھ اور ہیں کوئی ایمان نہیں لائے آل فرعون میں سے کوئی ایمان نہیں لائے حضور کا موجزہ قرآن ہے اور چیلنج کیا ہے اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں تم بے ایسی کتاب بنا لاؤ آؤ پھر برسبیل تنزل کہا کتاب پوری نہیں بنا سکتے دس صورتیں بنا لاؤ سورہ اہود میں اس کو بھی قبول نہیں کیا چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا اتنی شرافت ان میں تھی وہ قوم بہت بری تھی لیکن ان کے اندر دو وصف بہت اہم تھے ایک تو یہ زبان دے دی ہے اب پیشے نہیں ہٹنا یہ وصفن میں تھا خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانا ہے یہ وصفن میں تھا اور یہ وصفی ہے کہ کوئی جھوٹ مون کو کہتا ہے لو جی میں نے بھی بنا دی ہے سورت آؤ کر لو مقابلہ کسی نے نہیں اور برسبیل تنزل یہاں تک گئے اچھا ایک سورت بنا لاؤ اور ایک سورت تو سورت العصر کے معنید بھی ہو سکتی ہے تین آیتوں کی سورت کوسر کے معنید ہو سکتی ہے تین آیتوں پر مشتمل سورت النصر ہو سکتی ہے تین آیتوں پر مشتمل اس جیسی کو ایک سورت بنا کر دیا فَاِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا ترہا غور کیجئے جو چیلنج ہے اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکوگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈروں اس آگ سے جس کا عیدل بنیں گے انسان اور پتھر یہ موجزہ کس اعتبار سے ہے قرآن اولاً یہ موجزہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تھا اس میں عظومت ہے مٹھاس حضرتِ لبید نزی اللہ تعالی عنہ سبائے معلقہ کے آخری شائر تھے مہا رواج کیا تھا ہر سال بڑے میلے لگتے تھے اور ان کے اندر مشاعرے ہوتے تھے اور شعراء اپنے اپنے قصائد پیش کرتے تھے جس کا قصیدہ سب سے عالی شمار ہوتا تھا تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے اور نمبر دو ان کا قصیدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا یہ ہمارا اس سال کا شائر یہ ہے وہی سات معلقات جو لٹکا دیئے گئے تھے انہی پر کتاب ہے سبعہ معلقہ حضرتِ لبید آخری آدمی ہے لیکن جب ایمان لے آئے شعر کہنے چھوڑ دی حضرتِ عمر نے فرمایا لبید آپ شعر نہیں کہتے جواب کیا تھا اب آدل قرآن کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کچھ کہے سبعہ معلقہ کا شائر جس کو تمام شعور آسجدہ کر چکے اب قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے بعد کوئی کچھ کہے اس کی بطمہ نہیں گئی پہلی تو یہ بات لیکن یہ جو موجزہ ہے قرآن کا اس کا صحیح شعور ہم نہیں کر سکتے یہ تو جس کی معادری زبان ہے وہ ہی سمجھ سکتے تھے کہ اس کے اندر کیا فصاحت ہے کیا بلاغت ہے کیا عزوبت ہے کیا مٹھاس ہے کیسا ملکوتی غناء ہے اس میں موسیقی ہے اللہ کی موسیقی ملکوتی غناء اس کا اندازہ وہی کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے لیکن ہمارے نزدیک جو بات پہلے میں نے کہی تھی آج کے دور میں یہ سب سے بڑا موجزہ ہے جو انسان کو نظام عدل دیتا ہے میں بتا چکا ہوں تین سو برس سے انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق پھر مشرق سے مغرب حضور نے ایک دفعہ زمین پر نقشہ کھینچا سواہ السمیل کا جن کا لے کر ایک سیدھا خط کھینچا اور ایک خط وہ ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک دائرہ بنایا سیمی سرکل وہ جنت ہے یہ دنیا میں سرات مستقیم یا سواہ سبیل ہیں اور درمیان میں جہنم کے اوپر وہ پل سرات ہیں قرآن کے راستے پر چلو گے اس لیے کہ وہ پل سرات جہنم کے اوپر ہے وہ اس پل سرات سے ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا اور انسانی عقل کے نتیجے میں سوچو گے تو وہ لیفٹ سے شروع ہو کر اس خط کو کاٹتا ہوا وہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ جائے گا معلوم ہم تو آسمان سے گرے اور خجور میں اٹھنگے پھر واپس آئے گا چونکہ اللہ کی کتاب کو رہلما نہیں بنایا پھر اس خط مستقیم کو کاٹتا ہوا اب وہ پھر لیفٹ کو پہنچ جائے گا اس طرح آپ نے لکیریں کھینچیں یہ تیڑھے راستے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو کر یہ جہنم میں جاتے ہیں سارے کے جہنم دنیا میں نظام عدل اجتماعی اور آخرت میں جنت تک رسائی یہ صرف اس سواہ السبیل اس صراط کے مستقیم سے ہے جو قرآن جس کی نشان نہیں کر رہا ہے اب میری آخری بات آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا موجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا اسی کتاب کے ذریعے کیا نا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لیا اس سے ذہن بدلے عقائد بدلے سوچ بدلی کردار بدلے اخلاق بدلے پھر انہوں نے طاقت بنا کر اور کوڑا بنا کر باطل نظام پر دے مارا اور نظام میں حق کو قائم کر کے دکھا دیا اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے دعوت دو قرآن کے ذریعے سے میں نے آج ہی جمعہ میں ایک مثال دی تھی کہ پانچویں جماعت سے سائنس کا مضمون شروع ہوا تو پہلا تجربہ جو ہم سے کرایا گیا وہ یہ تھا کہ لکڑی کا برادہ جہاں لکڑی چیری جاتی ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا ہے اور لوہ چون یعنی آئرن فائلنگز ان کو گڑبٹ کر دیا کہاں انہیں علیدہ کرو چاہے ایک ایک چونیں گے اور پھر راستہ بتایا کیسے کرو میگنٹ ہاتھ میں لے لو اسے پھراؤ لوہہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گا برادہ رہ جائے گا اس معنی میں قرآن وہ میگنٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے کوئی معاشرہ سلیم الفطرت انسانوں سے خالی نہیں ہوتا حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی زنا کیا حضور کی بے ست سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سید ابن زید کے والد زید ابن عبر ابن نفیل انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اہلا میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں حضور کی بے ست سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا لیکن باپ کی کیفیتی تھو جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں اور ان کے اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچنے کا ذریعہ ہے پھر آؤ اسے عام کرو عام کرو درس قرآن عام کرو عام کرو عام کرو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا پھر ان کا تذکیہ کرو تذکیہ بھی قرآن سے ہوگا تذکیہ کے بھی ہم نے نہ ملوم کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹرونیزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں کچھ ہندووں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں لیکن قرآن کو تذکیہ کا ذریعہ نہیں بنایا صوفی پشمینہ پوش و حال مست اذنوائے شعلہ قوال مست درنمی سازد با قرآن محفلش قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے حال آ گیا قوال کے شہر سے حال آ گیا صوفی پشمینہ پوش حال مست اذنوائے شراب نوائے قوال مست درنمی سازد با قرآن محفلش قرآن کے ساتھ درسازی نہیں لیکن حضور کے طریقے کار دیکھئے حضور کی صیرت کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے قضوہ بدر قضوہ اہود اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی صیرت میں وہ مغازی تھی کیونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں اہم واقعات تھیں مغازی غضوات لیکن یہ بدر کے جو تین سو تیرہ آدمی تھے یہ فراہم کیسے ہوئے تھے کس مارکٹ سے لائے گئے تھے کس میتھوڈالوجی سے انہیں تیار کیا گیا پختہ کیا گیا ٹرین کیا گیا یہ ہے غور طلب معاملہ قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ دے کر قرآن حکیم اور دین حق دیا ہے نظام دیا ہے معتدل نظام دیا عادل عنا نظام دیا سسٹم آف سوشل جسٹس دیا تاکہ اسے غالب کرے قائم کرے یہ ہے مقصد بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے نوٹ کر لیجئے حضور کے لیے تین مرتبہ آئے سورہ توبہ میں آیت نمبر تیتیس سورہ فتح میں آیت نمبر اٹھائیس سورہ صف میں آیت نمبر نفتی تین دفعہ یہ الفاظ آئے نظام کو قائم کر کے دکھاؤ جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ علی اللہ دہلوی کا اگر کسی معاشرے میں تخصیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے دو نتیجہ نکلتے ہیں اور دونوں انتہائی تباہ کن ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے ایاشی ہوگی بدماشی ہوگی گلچھرے ہوں گے اسراف ہوگا تفزیر ہوگی اور یہی تلوات دوسری طرف کات رہی ہے دوسری طرف احتیاج ہوگی بھوک ہوگی محتاجی ہوگی یہ ایاشی کی وجہ سے گمراہ ہوگئے اور یہ قاد الفقر و این یکونہ کفرہ حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا انسان کو جن کو دو وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے جو دس بارہ گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ راج کو کہیں جاگیں گے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غربہ کا یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں لدو اوٹ بار برداری کے جانور کولو کے بیل وہ انسان نہیں رہتے حدیث میں نے آپ کو سنا دی قاد الفقر و این یکونہ کفرہ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے اور یہ میں آپ سے ارز کر دوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری بات نہیں ہے ڈاکٹر ایم این رائے میمبر کومنیس انٹرنیشنل ہندو اور کومنیزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکن انیس سو بیس میں بولشوک ریولوشن کے تین سال بعد سترہ میں انیس سترہ میں انقلاب آیا تھا ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں بریڈ لاہول میں دی ہسٹاریکل رول آف اسلام اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا بکوز ہی وہاں ای ریولوشنری ہی نیو وہاں ایرولوشن مینز کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا یہ انیس سو بیس کی بات ہے اور میں جب پشلی مرتبہ آیا تھا انیس سو ایک آنوے میں تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو ممبئی کہتے تھے ممبئی اب آپ کہتے ہیں اس کا کوئی پبلکشر اس کتاب کو شائع کرتا ہے ہسٹاریکل رول آف اسلام اچھا یہ تو ہوا بیسویں صدی کے شروع سے بیسویں سال اس کے اختتام سے بیس سال پہلے کتاب لٹھی گئی دی ہنڈرٹ یہ ہندوستان کا ہے اور وہ مینہیٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اور دی ہنڈرٹ کیا ہے کتاب سو آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے در بہ جاتے ہیں جو رخ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے تو سیلیکشن میں تو سو نام گن لیے پھر گرنیشن کی سب سے زیادہ کس نے موڑا پھر کون پھر کون پھر کون اور نمبر ایک پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اویلیمل ہے آپ پڑھیں اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں میں عیسائی ہوں حضرت مسیح کو نمبر تین پر لے گیا ہوں اور محمد کو نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپینیشن دینی ہوگی کوئی توجیح کرنی ہوگی اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کی رسائی اس تک نہیں ہوئی یہ ہے کیونکہ کہ وہ ا familiarity کسی من swap کوئی سپریم بھی ہوگا تمہیں ریلیجئے اور سیکیولر فیللáveis تاریخ انسانی میں ایک ہی آجمی ہے جو ریلیجئے اور سیکیولر دونوں میدانوں میں بہت اونچا ہے موسیقی